بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو بہت بہت شکر گزار ہوں جناب ڈاکٹر عارف شدیقی صاحب کا کہ انہوں نے اتنی بہترین چیزیں جو ہے وہ ہمیں فرام کی اور سکھایا کیونکہ کونسی بات کب کہاں کیسے کہی جاتی ہے یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے اور چونکہ ہمارا زور جو ہے وہ مقصدیت پہ اور جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ اسلام یا پاکستان کے خلاف زبان درازیاں کر رہے ہیں انہیں بولنا آتا ہے لیکن میں ڈاکٹر صاحب کی جانب سے آپ سب کی جانب سے ان لوگوں کو بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تو آپ ہیں اور آپ کا زور خطابت ہے بہت الفاظ ہیں نادر بہت بے ساختہ جملے ابھی تو لبکشائی آپ کی اپنی گواہی ہے ابھی تو آپ ہیں زلِ الٰہی آپ ہی کی بادشاہی ہے ابھی تو علم و حکمت لفظ و گوہر آپ ہی کے ہیں ابھی سب ذر جواہر مال و دولت آپ ہی کے ہیں ابھی تو آپ کا جبروت لہجوں میں بیان ہوگا ابھی تو آپ ہی کے نقط و لفظ آپ کا قصہ بیان ہوگا ابھی تو آپ کہتے ہیں اور کتنا خوب کہتے ہیں جو دل میں آئے کہتے ہیں جو ہوں مطلوب کہتے ہیں مگر جب آپ کی سیرت پہ ساری گفتگو ہو لے بس اتنا یاد رکھیے گا ابھی تک ہم نہیں بولے اور ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بولنا سکھا دیا ہے اور جب ہم بولیں گے تو انشاءاللہ تمام اعتراضات کا جو ہے وہ مو توڑ جواب دیں گے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بولنا سکھا دیا ہے اور اگلی بات یہ ہے کہ آج تک زندگی میں میں نے جتنی بھی ٹریننگ شیشنز کے اندر شرکت کی سب سے جو بہترین میں دل سے کہہ رہا ہوں یہ لفاظی نہیں ہے یہ دل سے نکلے ہوئے جو ہے وہ کلمات ہے جو کہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ سب سے بہترین جو ٹریننگ سیشن میں نے جوائن کیا اور سیکھنے کو بہت کچھ ملا وہ ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب اور میں تو خود فخر محسوس کرتا ہوں کہ آج میں ان کے سامنے جو ہے وہ اللہ تعالی نے بولنے کا موقع دیا ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب کو میرا سلام ہے کہ انہوں نے اتنا کچھ ہمیں سکھایا ہے اور نہ کسی ہم سفر نہ کسی ہم نشین سے نکلے گا ہمارے پاؤں کا کاٹا ہمی سے نکلے گا تو انشاءاللہ جب ہم ساتھ ہوں گے تو ہم آگے بڑھتے رہیں گے اور ڈاکٹر صاحب نے صحیح معنوں میں جو ہے وہ فن دیا ہے نام لینے کی اجازت نہیں ہے لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو پبلک سپیکنگ کے نام پہ ٹریننگ کے نام پہ جو ہے وہ اپنی دکانیں چمکا رہے ہوتے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب کی ٹریننگ سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ عدب کے نام پہ محفل میں چربی بیچنے والوں جو ہیلے فن ہوتے ہیں وہ گھی پہچان لیتے ہیں تو صحیح معنوں میں جو فن ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے ہم تک منتقل کیا ہے بولنا سکھایا ہے کس طرح سے بولنا ہے لوگوں کے ذہن کو کس طرح سے درست کرنا ہے کہتے ہیں کہ سیف انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا کی کوئی بات نہیں تو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بات کرنا سکھا دیا اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ جس مقصدیت کے لیے آپ نے ہمیں سکھایا ہے انشاءاللہ ہم اس مقصد پر پورا اتریں گے ہم مرتے دم تک آپ کے اس فن سے غدداری نہیں کریں گے ہم وفادار رہیں گے ہم اس مقصد کو جو ہے وہ اپنے پہلوں میں باندھ رکھیں اور انشاءاللہ ہم اس چیز کو آگے پہنچاتے رہیں گے کیونکہ یہی جذبہ رہا تو مشکلوں کا حل بھی نکلے گا زمین بنجر ہوئی تو کیا یہی سے جل بھی نکلے گا اور نہ گھبرائن اندھیروں سے آئے میرے ساتھی انہی اندھیروں کے سائے سے سنہرہ کل بھی نکلے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامیوں ناصر ہو